آج ہی بات کریں اگر منگو پیر کی عوام کے مسائل کے اوپر مسائل تو کیا مسئلہ استان بنا ہوا ہے گلیاں ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں اور منگو پیر انتظامیوں کی لا پروائی کی وجہ سے سیوریس کا گندہ پانی گلیوں میں بہتا ہوا نظر آتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں علاقہ مقین مزید جانیں گے کہ کیا کہنائیں ان کا یہ گاڈرلین کے وجہ سے جو ہے کافی بچے بیمار ہو جاتے ہیں مچار بہت زیادہ ہے بیماریاں پیل گیا جو ہے تو برائی میں روبانی کہ ہمارا کوئی غور کرے جو ہے کافی سالوں سے ادھر ہم آباد ہے ادھر آتا کوئی نہیں ہے ادھر گلیوں میں پانی ہے بچے بیمار ہو گیا سارا مچارے کھاڑتے ہیں مچارے بیماری بڑھ گئی ہے ان وجہ سے گیس بغیرہ نہیں ہے پریشانی ہے آپ یہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ کتنا پانی گھروں میں جا رہا ہے یہ ہمارے گھریں شہر میں رہ رہے ہیں ایسا تھوڑے ہوتا ہے کہ بیماری یہ بہت ادھر مسئلہ ہو رہا ہے یہ بلزار آباد اللہ بچا ہے گھوٹ کی مین گلی ہے یہ گلی سالوں سے اسی طرح گھٹر کا پانی بہ رہا ہے ہم گول گول کے تھک گئے لیکن ادھر بالکل کسی قسم کسی بھی سیاسی نمائندے کی کوئی یہاں پہ کور جو نہیں ہے یہاں پہ اسکول بھی ہے مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے لیکن یہاں کا حال یہ ہے کہ سال کے بارہ مہینے اسی طرح گھٹر کا پانی بہتا رہتا ہے اور خود ہم اپنے مدد آپ کے تحت اس کی صفائی وجہ رکھتے ہیں ابھی حالی میں تین مہینے ہو گئے یہ پائپ اتارے ہوئے ان لوگوں نے لیکن کوئی جو ہے یہاں پہ کسی قسم کا دام نہیں ہو رہا صفائی آپ کے سامنے ہے یہ گھٹر کا پانی کسی طریقے سے بہت بھی مرتبہ بولا ہے لیکن یہاں کے جو سیاسی نمائندے اس طرح کسی قسم کا کوئی توجہ نہیں دے رہے ناظرین تو آپ نے لوگوں کی باتیں سنی انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم ہر سہولیات سے محروم ہیں سیوریس کا گندہ پانی گھروں میں اندر پھیرا ہو آئے نہ خانہ پینا کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز اور نہ کوئی سیاسی جمعیت کے نمائند آماز طرف آ رہا ہے وہ بہت پریشانی کا سامنہ ہے ان لوگوں نے عالی حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدا رہا ہمارے اوپر رحم کر کے جو ہمارے حقیقی مسائلیں بناتی وہ حل کیے جائیں کمیرامین ٹیم کے ساتھ علی بخش بلوج وشی نیوز کاراجی